مزار پر آیا ہوں جو کافت میں کہوں گا جو مجھے لگا ہے سیاسی طورق میں سچ کہو گا جو یہاں کشمیر میں لگتا ہے کہ جو پرانی پارٹی ہیں ان کا وجود کمزور ہونے والا ہے اور جو نئے پارٹی جو اب برطے فرنٹ نہیں بنے گا فرنٹ نہیں بنے گا ساری پارٹیوں میں جو ناراض لوگ ہیں جو بڑے بڑے جو ہمارے جی سیٹیٹ کے جو پہلے مندشر رہی ہیں جو املے رہے ہیں جو امرسی رہے ہیں ان کا ایک گروپ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کال میں مجھے ایسا لگتا ہے سیاسی تو مجھے جو گراؤنڈ زیرو پر ہوتا ہے متحدث لگے گا جو باقی پارٹیوں کا جو پرانی پارٹی ہے ان کا جو گروپ بنے گا ان کا گروپ ان میں جو نیا گروپ بنے گا ان میں کانٹے کا ٹکر ہوگا آنے والے منصب کے آدمی تھے کسی خاص نظرے کے لوگ تھے آج کل جو باقی پارٹیوں سے تانگ آ چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کال میں وہی کھڑا ہوں گے مجھے زیادہ حق ہے کیونکہ مفتی صاحب آپ کو پتا ہی آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ میرے کتنے اچھے تعلقات ہیں اور بچپن سے میں اس کو جانتا ہوں میں اس کی گود میں بٹھا ہوا وہ میرے والد صاحب کے مانند ہے دیکھیں نیک نہیں تو میں یہاں ہوں مجھے تو علاو کیا گیا جس کو آنا ہے تو اس کو آسکتا ہے مجھے تو کسی نے نہیں بولا کہ آپ نہیں آسکتے ہیں جو جن لوگوں کو آنا تھا وہ آئیں گے لیکن ہماری جو پارٹی کے لیڈر ہیں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ تو آرسٹے ہیں وہ ان کو بھی آنا ہوگا تھا لیکن وہ نہیں آ پا ہے دیکھیں میں بارے بار ہی کوش کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا پارلیوں میں اور پارلیوں سے باہر ہیں میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ جو ہمارے پولٹیکل لیڈر ہیں یہاں ان کو رہا کیا جائے کیونکہ پانچ اگست کے بعد جو انسٹیبلٹی ہوئی جمہو کشمی سٹیٹ بڑتا ہے موسیقی